فیصلہ کیا گیا کہ عارف الوی صاحب جو صدر کی امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یہ فیصلہ حتمی ہے اور انشاءاللہ جو چار سپٹیمبر کو الیکشن ہے صدر کا اس میں عارف الوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس انتخاب میں حصہ لیں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو پارلیمنٹ ہے اس کی اصولاً جو تعداد ہے وہ سات سو دو ہونی چاہیے لیکن کچھ نشستیں خالی ہیں لہٰذا چھ سو پچاسی اس وقت کل تعداد ہے پارلیمنٹ کی اور چھ سو پچاسی میں جو اکثریت حاصل کرے گا یہ جو میں پریزیڈنشل الیکٹورل ووٹس ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جو پروینشل اسمبلیز کے ووٹس ہوتے ہیں پریزیڈنشل الیکشن میں وہ ہر اسمبلی کے پینسٹھ ووٹ تصور کی جاتے ہیں کیونکہ بلوچستان کے اسمبلی کے پینسٹھ ووٹ ہیں لہذا باقی تینوں اسمبلیز کے بھی یہ ووٹ ہیں وہ پینسٹھ تصور کی جائیں گے اور اس حوالے سے ہم نے اپنی نمبر گیم دیکھی ہے اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بہ آسانی جو یہ حد ہے یہ کروس کر لیں گے اور عارف علوی صاحب انشاءاللہ پاکستان کل دیا گیا عمران خان صاحب کی سروراہی میں اور پارلمانی بورڈ جو ہے وہ بائے الیکشنز میں یعنی زمنی انتخابات میں جو ٹکٹس کی امیدوار ہیں ان کو ٹکٹس جاری کرنے کا حتمی فیصلہ کرے گا ستائیس تاریخ کو اس کی میٹنگ جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے اس کے لیے جو بائے الیکشنز ہیں اس کے لیے اپلیکشنز نہ مانگنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو اپلیکشنز ان حلقوں میں پہلے سے موجود ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو پارلمانی بورڈ ہے وہ خود ریکمنٹ کر سکے گا وہاں سے جو کینی ڈیٹ ہیں اس کو لہٰذا چونکہ وقت نہیں ہے اٹھائیس آپ کو معلوم ہے آخری اٹھائیس سے لے کے تیس تک جو ہے وہ نومینیشن پیپر جمع ہونے ہیں وقت نہیں ہے لہٰذا اس کو ملحوظے خاتر رکھتے ہوئے اپلیکشنز جو ہیں وہ نہیں مانگی جا رہی اور جو پرانی اپلیکشنز ہیں ان میں سے اور جن حلقوں میں نئے کینی ڈیٹس جو ہیں وہ پارلمانی بورڈ سمجھتا ہے کہ ان کو ٹکٹس دینے چاہیے ان کو وہ خود فیصلہ کرے گا تو یہ دو اہم میٹنگز تھیں جن کا آج جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا اس کے علاوہ آج جو پاکستان ٹیلیوین میں جو میں نے بریفنگ لی ہے اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی وی کو ہم دو نئے چینلز پی ٹی وی کے لارے ہیں ایک پی ٹی وی سپورٹس اور ایک پی ٹی وی بچوں کا ہمارے ہم بچوں کا بلکل کوئی چینل نہیں ہے اور بچے ہمارے جو ہیں وہ زیادہ تر ہندوستان کے اور جاپان کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے ڈبڈ کارٹونز دیکھ دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بچوں کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ چینل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان ٹیلیوین جو ہے وہ لائے گا اور جو موجودہ سپورٹس چینل ہے اس کو ہم پی ٹی وی کرکٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ایک سپورٹس چینل ایڈ کیا جائے گا کیونکہ ہمارے ملک میں جو کرکٹ ہے وہ سارے کی ساری ہی کھیل جو ہے اس کو لے جاتی ہے اور باقی کھیلوں کے لیے کچھ وقت ہی نہیں بچتا لہٰذا ایک نیا چینل پی ٹی وی سپورٹس کے نام سے آئے گا اور موجودہ جو چینل ہے وہ پی ٹی وی کرکٹ پہ جائے گا اب اس کی موڈیلٹیز جو ہیں وہ ظاہرہ تیہ کرنی ہے جس طرح سے میں نے کل کہا تھا پی ٹی وی کو ہم نے میڈیا کو بالکل انڈیپینڈنٹ کیا ہے اور الحمدللہ اب ہم نے اس کی ایڈیٹوریل بورڈ میں جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو ترجمان ہیں ان کو بھی ہم نے ان کے ایڈیٹوریل بورڈ میں جگہ دیئے تاکہ انشور کیا جا سکے وہ بھی مطمئن ہو کہ اپوزیشن کو کوریج جو ہے دی جاری ہے اور آج کل جو ہیڈلائنز ہیں ان میں میں دیکھ رہا تھا کہ اپوزیشن کو کوریج باقی پرائیوٹ ٹینل سے بھی زیادہ مل رہی ہے بارال ہو سکتا ہے اس سے یہ روایت پڑے کہ آگے چل کے دوسری پارٹیز بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں اور باقی جس طرح عمران خان صاحب نے جو اقدامات لیے کبینا میں کل یہ تاریخی نویت کی اقدامات تھے اس کی مثال نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں اور ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے عمران خان صاحب نے اپنے اختیارات کی قربانی دی عرب و ہار روپیہ جو اس سے پہلے وزراء آزم خرج کرتے تھے عمران خان نے وہ خرج کرنے سے انکار کیا اور وہی سارا جو عمران خان سے جو شروع ہوا معاملہ وہ اب نیچے تک ہون ہو رہا ہے اور عرب و روپے کی بچت جو ہے وہ حکومت کو ہوئی ہے صرف ان چند دنوں میں ہوئی ہے انفیکٹ کروڑوں روپے کی بچت اور انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے موجودہ خزانے کی حفاظت کرنی ہے اور نیا جو وسائل ہے وہ پیدا کرنے ہیں یہ پالیسی ہے حکومت کی اور اسی کے مطابق آگے چلیں پوزیشن کے وقت جو ابھی پوزیشن متحد ہے مری میں جو اجلاس ہو رہے ہیں تو ان کے طرف سے یہ بھی آ رہا ہے کہ حضاد آرکان آرکین جو ہے فرقس پارٹی کے ساتھ ہیں اس وقت آپ لوگوں کی پوزیشن کیا ہے حضاد آرکین اور اتحادی ایمکی ایم خاص کر آپ لوگ کے ساتھ یہ ایمکی ایم پاکستان مسلم لیگ قائد آزم بی اے پی جی ڈی اے اور تمام جو دیگر جماعتیں ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر نواز عبران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا اس الیکشن میں ان کا ساتھ مکمل ہمیں حاصل ہے اور اسی چیز کو انشاءاللہ وہ دوبارہ صدر کے الیکشن میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی اس لئے میں نے آپ کو ارز کیا کہ صدر کے انتخاب میں بظاہر ہمیں کوئی رکاوٹ درپیش نہیں اچھا صدر کے انتخاب میں آپ کے آٹھ سو کچھ جو ووٹس ہیں ان میں سے آپ کے ساتھ کتنے ایکسریت کتنی تقریباً بنتی ہے اگزیکٹ نمبر میں صرف اس لئے نہیں بتانا چاہتا کہ ابھی حتمی نمبر جو ہے وہ کل تک یا پرسوں تک جو ہے وہ میرے پاس آئے گا پہلے بھی آپ کو معلوم ہے میں نے جو نمبر دیا ہے وہ اگزیکٹلی اسی کے اوپر الحمدللہ ہم پہنچے ہیں سو اس لئے میں کوئی ایسا نمبر نہیں دینا جاتا جس میں بعد میں سعید گنی صاحب ہمارے دوست ہیں لیکن کاش واسف زرداری صاحب کی تعلیمی قابلیت دیکھ لیتے اگر میٹرک پاس حدر ہو سکتا ہے تو پھر گورنر میں بھی کوئی پروگرم شیخ رشید آپ کے دوست بھی ہیں لائب ہیں اور وزیر بھی ہیں تو آج کل ہر جگہ کہتے ہیں کہ آپ ایک نیا شیخ رشید آگئے ہیں تو آپ دون سے ملے بھی ہوں گے تو پچھے بتیں کیا تبدیلیوں میں آئی ہے کوئی نیا شیخ رشید کیا وہ ان کی فیچرز کیا ہیں میرے خیال انہوں نے اصل میں عمران خان انسپائر کر رہے ہیں پوری ٹیم کو تو جو شیخ رشید صاحب کا بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ماضی میں جن حکومتوں کے وہ حصہ رہے ہیں اور جو پریکٹسز ہوئی ہیں وہ اب معاملہ نہیں ہے اور ایک نئے معاملات جو ہے نئے کونسپٹس ہیں نئے معاملات ہیں جن کو لے کے وہ آگے چل رہے ہیں جدت سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ریلوے کا جو خسارہ ہے جو چالیس ارب روپے کے اوپر ہے اس کو انشاءاللہ کم کرنے میں سعاد رفیق صاحب نے تو ماشاءاللہ کوئی قصر نہیں چھوڑی ریلوے کی کمر دوڑنے میں لیکن آپ انشاءاللہ اس کو بھی بہتر کریں سبائی کبینہ کے حوالے سے بتائیں لیکن سبائی کبینہ کی بات آپ سے کر سکتے ہیں خیبر پختونکوہ اور پجاب کی سبائی کبینہ کے معاملہ لٹکا کیوں ہوا ہے کہیں علیم خان نراز تو نہیں سنا ہے نہیں نہیں کوئی علیم خان صاحب تو بھی گئے ہیں علیم خان صاحب بھی نراز نہیں ہے کوئی بھی نراز نہیں ہے اور انشاءاللہ اس میں جو آپ سمجھئے کہ جو نٹی گنٹی ہے وہ ہو رہی ہے اور اس کے مطابق انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں ہی بلکہ ہو سکتا ہے چوپی سٹالیس گھنٹوں میں ہی جب لہور گئے بندی سے تو وہاں پہ ان کو فل پروٹوکل دیا گیا تمام کیبنز بند کرا دیا گیا لیکن آپ تو پروٹوکل کے خلاف ہیں لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا مطلب ہے کہ کہنے کو کچھ اور ہے اور دکھانے کو کچھ اور ہے میں تو جو پریس ایلیس دیکھ رہا تھا اس میں تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ کوئی کیبنز بند نہیں کیے گئے اور نہ ہی کسی پریسنجر کو جو ہے وہ تکلیف دی گئی سو میرا یہ خیال ہے کہ وزارت ریلوے کی اس کلیریفیکشن کے بعد پر اس سوال کی بات ایک آخری سوال کرنا جاتا ہوں وزارت ریلوے میں تو ساتھ رفیق نے جو کیا سو کیا آپ کی جو وزارت انفرمیشن اس میں بھی کوئی ایسی کتاہیاں سامنے آئی ہیں پچھلی گورنمنٹ کی یہاں تو نہیں نہیں یہاں تو بہت زیادہ معاملات ہیں اس پہ میں تفصیلی بریفنگ انشاءاللہ دوں گا ظاہر ہے سب سے پہلے تو جو اربہ روپے کے اشتہارات دیئے گئے ہیں ان کا معاملہ بہت سنگین ہے اس کے علاوہ جو برتیاں کی گئی ہیں کچھ لوگوں کو تو مجھے لگتا ہے ان کے گھر میں بیل بیجنے بڑھیں گے کے پیسے بس بس کریں انشاءاللہ کرتے ہیں چینلز میں صافیوں کو تنخاؤں کی عدم ادائیگی کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ان چینلز کے بارے میں بھی کوئی آپ کو سٹیپ لینا چاہیے ہیں ان کے اشتہاروں پر بابندی ہو سرکاری اشتہاروں پر جب تک بہت انخان ہے جس طرح سے میں نے پہلے ایک تو یہاں پہ آپ نے ملے یاد کرا دیا جس طرح سے پہلے میں نے سنسورشپ ختم کی ہے عمران خان صاحب کے آئیڈیالوجی اور ان کے حکم کے مطابق اور جس طرح سے ہم نے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کو اور پاکستان میں تمام ان کو انڈیپیننٹ کیا ہے اب اگلا جو میرا سٹیپ ہے انشاءاللہ اس کی بھی میں نے چیرمن صاحب سے پرائیم منسٹر صاحب نے اس کی مجھے اپروول بھی دی ہے اور ہدایت بھی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومتی اشتہارات کے اوپر حکومت کی منوپلی ختم کر رہے ہیں تو وہ ہم ایک سسٹم بنا رہے ہیں جس میں جو اشتہارات دینے کے اوپر عربہ روپے کی آپ کو معلوم ہے حکومت اشتہارات دیتی ہے تو وہ حکومت کی منوپلی اشتہارات کے اوپر نہیں رہے گی اور وہ خود ہی چینلز کے اوپر ملے گا لیکن جو آپ نے سوال کی پرائیوٹ چینلز جو ایڈ نہیں دے رہے اس میں ایک تجویز جو میرے سامنے آئی ہے جو اس کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی قابل عمل ہے اور میں پیمرا کی جو آثورٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی ڈسکس کروں گا کہ تمام چینلز ایک منیموم سیکیورٹی حکومت کے پانچ زمع کروائیں چاہے پانچ کروڑ روپے ہو یا دس کروڑ روپے ہو اور جہاں جو تنخائیں نہ دیں چینل پھر حکومت ذمہ دار ہو کہ اس سیکیورٹی کو ضبط کر کے اس میں سے تنخائیں دیں جو اچھلی جو ہے اطلاعات و مشراتی وہ تو جاتی تب آپ ویج بورڈ کا لولی پاپ دے گئی یا جو سٹاف ہیں ان کا کوئی سرویس ٹرکچر ہی نہیں ہے سرے سے ہی سرے سے کوئی سرویس ٹرکچر نہیں ہے جو میں پی بی اے سے مل رہا ہوں پی بی اے کی جو مشاورت ہوگی اس کے مطابق آگے چلے بڑا امپورٹنٹ سو استحارات کی باقی ہے تو کئی کٹ تو نہیں لگا رہے استحارات میں استحارات کی رقم بڑھائی جائے گی ڈسٹریبیوشن ٹھیک ہوگی کیا نہیں ایک تو استحارات میں کافی کمی بھی آئے گی اور چونکہ عمران خان کوئی شوق نہیں ہے تو باقی کابینہ والوں کو شوق اپنا کام کرنا پڑے گا ظاہر ہے تو اس لیے انشاءاللہ اس میں استحارات میں کمی بھی آئے گا شکریہ وزیر اطلاعات فواد چودری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے بنی گالا کے باہر اور انہوں نے بتایا کہ دو نئے چینلز پی ٹی وی کے بینر کے انڈر ایڈ کیے جائیں گے جو پی ٹی وی سپورٹ سے اسے پی ٹی وی کرکٹ کر دیا جائے گا جبکہ ایک پی ٹی وی سپورٹس نیا چینل بنایا جائے گا اس کے علاوہ بچوں کا ایک چینل کھولا جائے گا پی ٹی وی کے انڈر اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ویج بورڈ کے حوالے سے سروس ٹرکچر کے حوالے سے میڈیا ہاؤسز میں تنخواہوں کے حوالے سے کچھ نکات ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ سرکاری اشتہاروں کے حوالے سے ان کا اہم تھا ان کا کہنا تھا کہ اشتہارات کم کیے جائیں گے اور انہیں حکومت کی منوپلی ان اشتہارات پر کم کی جائے گی